کیا کریں سلام کر کے شو سٹارٹ ان سے پہلے تو سلام کرتے ہیں اور بڑا افسوس ہوا ہے جس قسم کی کرکٹ اس پوری سیریز میں کھیلی گی میں میرے خیال میں شرم آنی چاہیے جس طریقے سے ہم لوگوں نے بنگلہ دیش کے خلاف کرکٹ کھیلی اور یہ سب سے بڑا جو بلنڈر ہے کوئی مانے نہ مانے یہ جو پچھ ہے اس کا سب سے بڑا بلنڈر ہے میں ہمیشہ بولتا رہوں ہمیشہ بولتا رہوں اس کو جو بنایا گیا اپنی جو ہوم سیریز کا ایڈوانٹیج نہیں لیا گیا صرف یہ کہہ کہ جی ہمارے فاز بولر جو پچھلی سیریز کے اندر گین نہیں پہنچتا تھا زور نہیں لگتا تھا افلانہ نہیں ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا اس چکر میں آکے اپنا سارا جو ہوم ایڈوانٹیج تھا وہ ہم نے ختم کر دیا اور ہم فاز پچیز بنا کے اپنے فاز بولرز کو پر چلے گئے آپ کے فاز بولرز نے جو ترم خانیاں اس سیریز کے اندر کی ہیں پہلے شاہین صاحب نے جو ٹیسٹ میچ میں کیا پھر اس کے بعد جو نصیم شاہ نے کیا پھر محمد علی بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں جو کرتے رہے پھر اس ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے جو کیا پھر خورم شہزاد نے جو چھے آؤٹ کیے اس کے بعد ویورڈ ہوگے تھکیوی بولنگ سب کچھ میر حمزہ کو بھی دیکھ لیں چار سو سے زیادہ فرس کلاس آؤٹ کیے میں گیند ان کا پہنچ نہیں رہا پھر کہتے جی ہمیں ڈراب کر دیتے ہیں پھر کہتے جی ہمیں کھلاتے نہیں ہیں مطلب کیا صرف نئے بول سے بولنگ کرنی ہوتی ہے بس ختم کوئی دوسرا سپیل نہیں کرنا ہوتا کوئی تیسرا سپیل نہیں کرنا ہوتا کوئی چوتھا سپیل نہیں کرنا ہوتا اور بائٹ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تو جب اس قسم کی وکٹیں ہوتی ہیں تو فاز بولنگ نہیں تو بولنگ کرنی ہوتی ہے یہ تو ہمارے بیٹسمنوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ بیٹنگ کی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے سمجھ تو آئی نہیں رہی نا آف سٹم سے باہر شان مسود مار رہا ہے سو شکیل آف سٹم سے باہر جو ہے وہ شوٹے ماری جا رہے بھائی جب آپ لوگ تھوڑے بہت رنس کر رہے ہیں سو شکیل صاحب آپ نے سو کیا ہوا ہے آپ کی کئی تھوڑی بہت فارم ہے تو سچویشن کے ساب سے کھیل لو نا شان مسود صاحب جلدی کس چیز کی ہے جب آپ تھوڑے تھوڑے پچیس تیس پینتیس رنس کر رہے ہو تو پچاس بھی کیا ہوا ہے تو اس کو لے کے چلو نا بابر آزم کی تو چلو سمجھ جاتی اس بیچارے کی فارم ہی نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا اس کا تو کیچ ہو جاتا ہے اگلی بول بھی رزوان کا سلپ میں کیچ چھوڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بیڈ لگ اس کی تو برائی چل رہی ہے وہ تو اس کو تو سائیڈ بھی کر دو نا وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں تھوڑے بہت بھی مطلب جتنے رنس باقی پلیئر کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ اس سے ایکسپیکٹیشن بہت جاتا ہے وہ سو سو کرتا رہا ہے سب کہتے ہیں جی یہ تیس پینتیس چالیس اس کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جو فارم میں وہ تو مطلب اگر جب دن آج سٹارٹ ہوا تھا تو کیا سوچ کے ہی ہماری منیجمنٹ یہ شان مسئل صاحب نے کیا سوچ کے بیٹنگ کرنا شروع کی تھی کیا یہ دماغ میں تھا کہ بھائی اگر کل بارش ہو جاتی ہے آج ہی کا دن ہے بارہ رن کی لیڈ ملی ہوئی ہے مار مار کے اکیس رن پہ آپ نے دن سٹارٹ کیا تھا مار مار کے یہ کر کر کے فلانہ کر کے جلدی سے رن کرو اوپر رن چڑھاؤ دو ڈائسو کرو ان کو دوبارہ سے بیٹنگ کراؤ کیونکہ کل بارش ہو جائے گی ہم نے میچ جیتنا ہے دیکھیں سیریز تو اب ہار گئے ہیں پہلا میچ وہ جیتنے کے بعد ہی آپ سیریز آر گئے تھے بھائی کوئی اتنا سان نہیں تھا دوبارہ آپ کے لیے جیتنا اور یہ میچ تو ویسی آپ ڈرو بھی ہو آ رہے ہیں جو بھی پہلے تو میچ تو بچاؤ اگر کل بارش ہو گئی تو سیریز تو وہ جیت گئے اگر نہیں بھی ہوئی میچ اگر تھوڑا بہت ہوا اس میں بھی انہوں رن من آ جانے آپ صرف یہ دیکھو کہ اس پچھ کا ایڈوانٹیج کتنا زبردست لی ہے بنگلہ دیش کے فاز بولنس میں کتنی ایفٹ کر رہے تھے حسن محمود نے جو بولنگ کی ایک جگہ پہ ایک چینل پہ بول کرتا رہا ہٹا نہیں وہاں سے جس کی وجہ سے ہمارے بیٹسمنوں کو پرابلم ہوئی اس کے بعد ناہید رانہ کو آپ دیکھ لو جس ٹائم بنگلہ دیش کے فاز بولنس بولنگ کرنے آیا اسی ریدم سے پیس اچھا رن اپ کا پوری جان مار رہے پوری کمر مار رہے ہیں اپنی ناہید رانہ کو دیکھ لیں اس نے چار آؤٹ کی ہے مطلب ون ففٹی پہ بال کرنے والے ایک بندے کی اتنی اچھی لائن اور لینٹھ ہو سکتی ہے بہت کم میں نے دیکھا ہے وہ ایک جگہ پہ بھی بال کر رہا ہے بیچ پہ تیز باؤنسرز بھی کروا رہا ہے جو رزوان کو بھی بال لگا وہ سیٹی نہیں ہونے دے رہا ٹھیک ہے میں کیوں میں کیوں بولتا ہوں میں کیوں بولتا ہوں کہ بھائی فلیٹ پچیز بناو حالانکہ میں بھی فاز بولر رہے چکا ہوں فاز بولر چاہتا ہے کہ یار گازلی پچیز بھلے کم از کم میں وکٹین ہوں لیکن جو ہمارے فاز بولر میں تپڑ ہے نا ٹانگوں میں کمر میں وہ تھکا ہوا ہے اس میں تپڑ جان ہی نہیں ہے یہ میر حمزہ یا خورم شہزاد نے جو چھے آؤٹ کی ہے تو ایسے چھے آؤٹ کا فائدہ کیا یا ہمارے فاز بولر محمد علی امیر حمزہ جو بولنگ کر رہے اس کو فاز بولنگ بولتے یہ کہیں سے فاز بولنگ نہیں ہے بھائی آپ کا گیندی نہیں پہنچتا دوسرے سپل میں آپ لوگوں کا گیند نہیں پہنچتا یا انفٹ ہو یا بس مک چکے ہو اکتیس کتیس تیس تیس سالوں چوبیس چوبیس سالوں میں مک چکے ہو یار آپ لوگ کس قسم کے فاز بولر ہو میں اس لیے بولتا ہوں فلیڈ پچز بناو بھائی فلیڈ پچز پہ کم از کم آپ کے بیٹس مین رنز کریں گے اگر کسی کی فارم نہیں ہے وہ اپنی کنڈیشن میں رنز کرے گا فاز بولر ایسے لاؤ جن میں تپڑ بھی ہو سیکنڈ سپل کرنے کا تیسرا سپل کرنے کا یا سیکنڈ اننگ میں بال کرنے کا وہ جان بھی مارے جس طرح دوسرے جان مارتے ہیں اس طریقے سے پتہ کیا ہوگا نہ سپنر ہے ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ہوگا فلیڈ پچز پہ کم از کم آپ کے پاس تین چار سپنر جو آپ نے کھلائی نہیں ہے دومیسٹک میں ہیں ان کو واپس لاؤ گے کم از کم فلیڈ پچ پہ سپنر آپ کو کئی نہ کئی پرفارم کر کے دے دے گا ورنہ اگر آپ فاز بولنگ کی آپ پچز بناوگے ہمارے فاز بولر میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری ٹیم کو بیس دفعہ اٹھ کر سکے بیس وکٹے لے سکے اور ہمارے بیٹس مین بھی سٹرگل کرتے رہیں گے ساری زندگی کی ہمارے بیٹس مینوں سٹرگل یار چاہے جتنا بڑا بیٹس مین بھی ہو ہمارا رائے وہ انگلیش کنڈیشن میں سٹرگل کرتا ہے آپ انگلیش کنڈیشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو یار یہ جو کہتے ہیں نا سب اس نے لتن داس نے رنس کیے یا میدی حسن نے رنس کیے یا اوروں نے رنس کیے نو ڈاؤڈ رنس کرنا آسان کام نہیں ہے رنس کرنا بہت مشکل کام ہے جیسی بھی وکٹ ہے کیا ہمارے بولرز نے ان سے رنس کروائے ہیں یا انہوں نے ایکسٹرارڈنی بیٹنگ کیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ہمارے بولرز نے رنس کروائے ہیں اس کے ساتھ تھکیوی کپتانی کی ہے جس کی وجہ سے رنس ہوئے وہ لوگ ان کو دیکھا ہے وہ ہٹ ہی نہیں رہے تھے ہمیں رنس دے ہی نہیں رہے نا وہ پیچھے بلاوجہ کی گین کر رہے نا آپ کو کٹے کھلوا رہے نا آف سم سے ڈرائیوے کچھ بھی نہیں بدن سٹم بولنگ کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے انہوں نے وہ تو ویورڈ ہوئی نہیں ہم تو ویورڈ ہوتے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یار اب مجھے بات بتائیں شاہین اپریوی نو فرس کلاس میچ کیا اس کو ایکسپیرینس ہے فورڈے کرکٹ کا نہیں ہے نسیم شاہ پندرہ فرس کلاس میچ کیا اس کو ایکسپیرینس ہے فرس کلاس کرکٹ کا نہیں ہے فرس کلاس کرکٹ میں لمبے لمبے سپل وکٹس لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے چلے میں مان لے تو ان کے پر ایکسپیرینس نہیں ہے میر حمزت چار سو زیادہ فرس کلاس آؤٹ کیے ہوئے خورم شہزاد کو فرس کلاس کا ایکسپیرینس محمد علی کو فرس کلاس کا ایکسپیرینس کیا ان کے پاس ایکسپیرینس ہونے کے باوجود کیا ان کی ٹانگوں میں ان کی کمروں میں اتنی جان تھی کہ یہ دوسرا دوسرا تیسرا سپل آپ خود مجھے بتا دو یار آپ دونوں ٹیس میچ اٹھا کے دیکھ لو ہمارے بولرز کیا اس ردم سے گیند کر رہے تھے کیا جان مار رہے تھے کیا گھوریاں دکھا رہے تھے کیا تگڑے باؤنسر مار رہے تھے آپ مجھے خود بتا دو اور یہ تو پھر بھی بولنگ وکٹ تھی مطلب یعنی اگر ریڑا وکٹ ہوتی فلیٹ وکٹ ہوتی اس میں تو گری جانا تھا انہوں نے یہ تو لگتا ہے گیند بعد میں پہنچتی کیپر کے بعد یہ پہلے پہنچ جاتے اس وکٹ پہ ان سے زور نہیں لگ رہا بنگلہ دیش کی جو جو ٹیم ہے جو پہلا ٹیس میچ یہ دوسرا یہ چل رہا ہے یہ صرف ان کی بولرز جس نے جان ماری ہے اس حساب سے یہ جیتے ہیں میں اس لیے بولتا ہوں بھائی فلیٹ بناو ہر کوئی جان نہیں مارے گا فلیٹ وکٹ پہ یہ تو چلو وکٹ وہ تھی سپورٹنگ بھی تھی جس میں وہ جان مارتے چلے گئے فلیٹ وکٹ پہ جب گین نکلتا نا بڑے سے بڑا بولر رہ جاتا ہے اس میں ویسی باؤنسر نہیں آئے گا آپ کو ویسی بیٹس مین ڈرتا نہیں گیا باؤنسر تو آئی نہیں رہا سپنر کو ٹیکل کرو اس کے بعد کھیلتے رو اور پہلے ٹیس میچ کی دوسری ایننگ میں ہم سپنرز پہ آؤٹ ہوئے ہیں شاکیب اور میدی ایسن نے آؤٹ کر دیا پہلے ٹیس میچ کی دوسری ایننگ میں بھی ہم وان فورٹی سکس پہ آؤٹ ہوگے اور اس پہ بھی ہم ان سیونٹی ٹو پہ آؤٹ ہوگے یا فاز بولر نے آؤٹ کر دیا وہاں سپنر نے لیکن وہاں سپنر نے کیوں آؤٹ کیے وہاں پہ فاز بولر کے پاس کیا تھا پہلے ٹیس میچ میں ہمارے بیٹس مینوں نے بھی بڑے بڑے رنس کیے ٹھیک ہے رزوان نے کیا سعود شاکیل نے رنس کیا ان کے طرف سے بھی مشروفی کررہیم نے رنس کیے تو فاز بولر کے لیے وہاں نئے بول کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی جان مارتے رہے لیکن آخری دن جا کے سپنرز کا بال بریک ہوا ہے جو کہ وہ پچ بھی تھی سپنرز کی جس میں ہم نے اتنا بڑا بلنڈر کی ہم نے کوئی سپنر ہی نہیں کھلایا سپنرز دیکھیں فلیٹ پچ کے اوپر جو سپنرز ہوتے ہیں ان کو وہ کبھی کبھار آؤٹ کر جاتے ہیں لیکن آپ کر جاتے ہیں ٹیکل کر جاتے ہیں ان کو فاز بولرز تو ہر ٹیم پرفارم کریں گے گھاس آلی ویکٹ پہ آپ جتنی دفعہ گھاس آلی ویکٹ ان کو دو گے اگر وہ اچھے ایریز میں گین کریں گے اچھی جان کے ساتھ گین کریں گے وہ آپ کو نہیں کھڑا ہونے دیں گے یہ آپ میری بات لکھ لو جو بندہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے نا یہ میری بات لکھ لینا انگلینڈ کے خلاف فلیٹ پچ بنے گی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے دوسری بات جب انگلینڈ یا اسٹیلیا یہ جب آئے تھے فلیٹ پچز پہ انہوں نے جب آؤٹ کیے تھے تو بھائی ایک بولنگ لائن اپ کے پاس سپورٹ ہی نہیں ہے انہوں نے کیوں آؤٹ کیے تھے انہوں نے تپڑ تھا ان کے ٹانگوں میں ان کے جان ان کے کمروں میں وہ تکڑے تکڑے جم کرتے ہیں بھائی تب ہی ان میں جان ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں وہ ایفٹ مارتے ہیں پوری انڈ تک جان مارتے ہیں جس کی ویسے انہوں نے فلیٹ وکٹو پہ بھی آؤٹ کیے ایسا نہیں ہے اس فلیٹ وکٹ پہ جب ہمارے بولرز کا ریویر سوئنگ ہو رہا تھا جساں نسیم شاہ کا بھی ریویر سوئنگ ہو رہا تھا پرفارم کیا اس نے بھی ایسا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہی ہے اس کے علاوہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہم ہم مارے جائیں گے ان کے خلاف ابھی بھی ٹائم ہے بھائی یہ جو لاگ ایک گورا بڑھا دی اس کو بولا بھائی طریقے سے فارق سی الکی سی وکٹے بناو فلیٹ وکٹے جہاں پہ آپ کیا بیٹس مین اب مجھے ایک بات بتاؤ مطلب آپ کے پلیئروں تو رن ہی نہیں کی ہے یہ میچ دے آپ اپنے سینئر کو بٹھا دیتے اب اگل انگلینڈ کے خلاف کیا بابر کو بٹھاؤ گے آپ بیشوک اس نے سو لائننگ میں کچھ نہیں کی ہے یوں تلوار لٹکتی رہے گی سیلیکٹرز کی اوہ بٹھائیں نہ بٹھائیں بٹھائیں نہ بٹھائیں نیاں کھلائیں پرانا کھلائیں بابر کو کھلائیں اوریرا کے ساتھ جائیں گامران علام کے ساتھ جائیں کس کے ساتھ جائیں آپ سوچتی رہے جو گے یہی موقع تھا آپ سینئر لڑکوں کو ذرا ریسٹ کرواتے بابر کے اگر فارم نہیں بھی تھی تھوڑا سا ریلیکس ہوتا تھوڑا سا گھومتا پھرتا چل کرتا کرکٹ میں دوبارہ واپس آتا بڑا فرق پڑتا پھر آپ سے ہو سکتا ہے رن ہوتے ہیں ابھی وہ کنسسٹنٹ آؤٹ اف فارم ہے اور انگلینڈ کی سیریز کھیل گیا اس کے اوپر اور پریشر ہوگا یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی بھائی جس کی فارم نہیں ہے اس کو ریسٹ کرائیں جس کی پرفارمس نہیں ہے اس کو ڈراب کریں دیکھیں ہم سینئر پلئر کو کیوں کہتے ہیں ریسٹ کروائیں کیونکہ سینئر پلئر کی ایک پرفارمس رہ چکی ہوتی ہے آپ اس کو اتنی آسانی سے ڈراب نہیں کرتے بے شک اس کی فارم ہے یا نہیں اب شاہین کو اگر ہم نے ڈراب کی ہے انہوں نے یہ ریسٹ کرائے جو بھی ہے کیا شاہین کی جو ہے واپسی نہیں ہوگی کم بیک نہیں ہوگا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز میں یہ کروا دیں گے ٹیسٹ سیریز میں واپسی یہ کروا دیں گے تو کلکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں ٹیسٹ میں بچے گا نہیں بچے گا ختم ہو گئی بات کہانی ختم دو زیرو ہو گئی ہے آپ کی جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ بڑا سپیل کر دے گا بھائی کوئی ایسے سپیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے چھبیس پہ چھے پہ آؤٹ کرنے کے بعد جب آپ نے دو سو باسٹ کروائے تھے نا تو بس میچ اسی ٹیم ہی مگیتا آپ اسی ٹائم ہی ہار گئے تھے میچ آپ کی بوڈی لینگویج اسی ٹیم ہی گر گئی تھی آپ کو جو کوچنگ سٹاف جو بیٹھا وہ ہوتا ہے پیر پیر رکھے جیسن گلیسپی بھی آزر بیمود بھی وہ سب آئیڈیا ہو گیا ہے کس کی کتنا دھیان ہے کرکٹ کے اوپر کس نے کتنی بات کرنی ہے صحیح ہے تو اب سمجھ آتی ہے میں غلط نہیں بولتا کبھی بھی آپ کی پاکستان کرکٹ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ پرچیاں پنچائتیں ڈنڈے اس کرکٹ بورڈ میں اتنے ہیں کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اپنا بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ